تو القدیر القوی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو عظیم نام ہے اس نام کی ہم کیسے کائنات میں غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اللہ تعالیٰ القوی ہے نا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین الرحیم ہے اہل ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نظر آ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمان ہے پوری کائنات سے متعلق اس میں اللہ کے نافرمان بننے بھی داخل ہیں اللہ تعالیٰ کے الرحمان جو رحمت کی جو وسعت ہے تو وہ نظر آ رہی ہے ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسی ہے اور اہل ایمان کے لئے خصوص ہے احمد وہ نظر آ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی الرزاق ہے کائنات میں ایک نظر ڈالی ہے نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالی الرزاق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہے یہ کائنات میں ایک نظر ڈالنے سے ہمیں کیسے معلوم ہوگا اس سلسلے میں اہل علم نے کچھ چیزیں پیش کی ہیں جیسے امام محمد بن جلی رتباری ہیں رحمہ اللہ اور حافظ بن کسیر ہیں شیخ عبد الرحمان بن ناصر السعادی ہیں شیخ عثیمین ہیں حافظ بن القیم ہیں رحمہ اللہ اجمعین ان سب اصحاب علم جو جدہ جدہ جو باتیں لکھی ہیں اس سلسلے میں اس کو جو ہے شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک جا کیا ہے فقو اسمائلہ الحسنہ میں میں نے اس کتاب سے چونکہ جس ترتیب سے آپ نے ذکر کی ہیں وہ کتاب ہمارے گھر میں ہے الحمدللہ لیکن بہرحال آپ نے جو ترتیب دی ہیں میں اسی ترتیب سے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ایک تو سلیقے کے ساتھ بات سامنے آ جائیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی ایک بات ہے علم امانت بھی ہو اس لئے جو آیتیں آپ نے اس نکتے کے ساتھ ذکر کی ہیں وہی آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس لئے جو آیتیں آپ نے ذکر کی ہیں اس سے معنی بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے جو نکتہ انہوں نے بیان کیا ہے چھے باتیں آپ نے ذکر کی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہے کائنات میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں یا انسان کے تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اللہ رب العالمین القوی ہے تو اس کے مظاہر اور اس کے مشاہد کیا ہیں تو آپ نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اس کائنات میں اس دنیا میں جو انسان کو بسائے ہیں تو آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں بسانے کے تقریباً ایک ہزار سال تک کوئی غیر مسلم تھا ہی نہیں اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں تھا ایک ہزار سال تک ایک ہزار سال نہیں افن 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 ایک ہزار سال نہیں دس ہزار سال تک میں مستخلص پر درس دیا ہوں الحمدللہ ایک ہزار سال نہیں دس ہزار سال تک دس نسلیں یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ان کی اولاد دس نسلوں تک کوئی غیر مسلم تھا ہی نہیں اس دنیا کے اندر بات عوضی ہو رہے آپ کو یہ دن کے روشن کی طرح پورے بصیرت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دس نسلوں تک کوئی تھائیں نہیں غیر مسلم پھر اس کے بعد بہرحال بگاڑ آتے گیا اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں جو اللہ نے مبوض فرمائے نو علیہ السلام پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی مدد کریں گے ان کی نصرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے حق میں شامل حال ہوگی اللہ کی تائید جو ہے ان کو حاصل ہوگی اور جو ان پر ایمان لائیں گے ان کے حق میں بھی اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید حاصل ہوگی نصرت آئے گی یہ مطلب واضح بات ہے ایسا ہو چکا ہے پوری تاریخ بتا رہی ہے کہ جو ہے مطلب اللہ رب العالمین نے انہی کے ناموں کو باقی رکھا ہے انہیں کی صیرت کو باقی رکھا ہے انہیں کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اللہ رب العالمین نے اس کو باقی رکھیں آج دیکھو اللہ کی رسول کی لائی ہوئی شریعت ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے مدد فرمائی آپ کی کیسے قوت مہنچائی آپ کو اس سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو بیان فرمائیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین کو خبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو مطلب کو اپنے پر لازم کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ضرور مدد کریں گے آپ مثال کے طور پر دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورة المجادلہ میں فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماعی حسنہ میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماعی حسنہ میں سے جب عزیز پر ہم نے درست دیئے تھے اس میں ہم نے اس آیات کریمہ کو قدر تفصیل سے بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز چلو ہی نا جی 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 تو دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور مدد کریں گے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورة حود میں صالح علیہ السلام کا جب قصہ بیان فرمائے تو حالانکہ صالح علیہ السلام بظائر ایک ایک لگنے ہی کہ ایک ناتواں ہیں اکیلے پڑ گئے ہیں اور پوری قوم ایک طرف ہو چکی ہے اور جو شرارتیں کر رہے ہیں لوگ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِذِي يَوْمِئِئِذْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب ہمارا فیش لگے جب گھڑی آگئی تو کہا نجَّيْنَ صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا صَالِحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَعَا پَرْ ایمَان لَعَنِمْ وَالْأَنِمْ خِذَا فَرْمَائِمْ ان کو نَجَاد دے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو اللہ رب العالمين نہیں اُس دن کی رسوائی سے اللہ نے ان کو بچائے اُس دن کی چیخ و پکار سے اللہ نے ان کو بچائے کہا تو اللہ سبحانہ وتعالی نےور الاحزاب میں بیان فرمائے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خیرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا حَزِيْزًا اللہ اکبر تو اللہ کے علاوہ ایسی بات کون کہے سکتاً؟ کتنی بڑی بات ہے یہ اور کتنی دمدار بات ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی بات ایسی کہیں نہیں سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ وسلم کی جو مدد فرمائے ہیں اس باب میں قرآن کی اتنی آیات ہیں کہ اس کو سمیٹنا آسان نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کی خصوصاً انبیاء علیہ وسلم اللہ کے رسولوں کی جو اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے جو ان کے لئے نصرت اور تعید حاصل رہی ہیں یسے کہ کل ہم نے صورت الحج کی تفسیر مکمل کی تو اس باب میں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ هُوَ اچْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ عَرَجٍ مِلَّةَ عَبِيْكُمْ جب اللہ نے کہا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور پھر کہا کہ فَعَقِيمُ السَّلَاةُ وَعَاتُ الزَّكَةُ وَعَتَسِبُوا بِاللَّهِ تو اللہ نے کیا وعدہ فرمائے یہ صرف اللہ کی بندوں کیلئے ہی ہے یہ اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کے لئے کوئی مولا نہیں لبئس المولا والبئس العاشیر جو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں ان کے ان کے مدد نہ کریں وہ خاک مولا کہلائیں گے ان کے لئے لبئس المولا والبئس العاشیر کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے سبت الحضی میں آغاز آغاز میں تو بہرحال یہ ایک مظہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کی کیسے مدد فرماتے ہیں ایک دوسری صورت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اللہ تعالیٰ کے مقابل جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا ضرور معاخضہ کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام کو تکلیف دیں جھٹلائیں ان کا مزاق اڑائیں اللہ کے کلام کا مزاق اڑائیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام کو جس فرشتے کے ذریعے بھیجتے ہیں ان کا مزاق اڑائیں اللہ کے دین کا مزاق اڑائیں اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کا مزاق اڑائیں ان کے لئے رکاوٹ بنیں ان کے لئے آر بن جائیں ان کا قتل کریں ان کو دھمکیاں دیں یہ سب کچھ ہوتا رہے اللہ پر سب وہ شدم کریں اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی انہی یوں ہی چھوڑ دیں گے ایک محلت محلت دیں گے ضرور ایک موقع دیں گے ضرور لیکن جن گریفس کریں گے تو گریفس کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ رب العالمین سورة الانفال میں بیان فرمایا کہ کدع بی آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بی آیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قویون شدد العقاب اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے فرعون یا فرعون کے جو فرعون جیسے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے مطلب انہوں نے انبیان مسلم کی تقزیم کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اس کا ایمان نہیں لیا اللہ پر کفر کیا ہونی فأخذہم اللہ بذنوبہم بابا دیکھ رہے ہیں سبب کے لئے بلا جانی ایک سبب کے ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ نے ان کی گریفت کی اور کہا کہ گریفت کرنا کسی کے لئے مشکل ہو سکتا ہے ان اللہ قوی شدد العقاب بہت بڑی بات ہے یہ اللہ اکبر ایک سورت قرآن مجید کی سورت وغافر اس میں اللہ رب العالمین نے دنیا بھر کے اقوام کا ذکر فرمایا فیرعون کا تذکرہ قدر تفصیل سے لیکن اجمالی طور پر سب کو ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی اور انسانوں سے کہا کہ ذرا سیہر و سیاحت کے لئے جائیں تفریق کا لفظ نہیں بول رہا ہوں میں سیہر و سیاحت کے لئے جائیں اور ذرا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کی ہیں اپنے نام فرمانوں کے ساتھ صرف کسی اجڑی ہوئی بستی کے طرف جارے کی ضرورت نہیں ہے گلی کچھوں میں بھی جا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نام فرمان بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ خوش ہیں کی نہیں ہے سکون ہے کی نہیں ان کو ان کی زندگیوں کو دیکھیں ان کے گھروں کو دیکھیں ان کے رہن سہن کو دیکھیں اس کی مقابل اہل ایمان کو دیکھیں اندازہ ہوتے رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اولا نسیروا في الارض فینظروا کیفا كان عاقبت الذین كانوا من قبلهم كانوا اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذہم اللہ بذنوبهم وما كان لہم من اللہ من واق ذلك بانہم كانت تأتيہم رسلهم بالبگینات فکفروا فاخذہم اللہ انہو قوی شدد الحقاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے دنیا میں سیر و سیحات کے لئے کہیں گئے نہیں جائیں گے کب نہیں گئے تو کب جائیں گے جاؤ جا کر کے دیکھو اس میں دعوت دی جاری ہے تحریک مل رہی ہے کہ نکلیں باہر نکلیں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو ہلاک کیے ہیں اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے وہ مالی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اور دیگر وسائل کے اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے آج ہمارے لئے بات ہے تو ہم سے پہلے کے لوگوں کو جو اللہ نے ہلاک کیے تو ہم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر ہم کون ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کو جو ہلاک کیے بظاہر آسان معاملہ نہیں تھا اس لئے کہ ان کو اتنی طاقت تھی ان کے پاس لیکن اللہ نے کیا فرمایا انہو قوی شدد العقاب اللہ رب العالمین قوی ہیں شدد العقاب ہیں حیران کون بات بتاؤ میں آپ کو یہ جو سورت ہے نا سورت غافر ہو اس کے بعد ایک سورت آتی ہے سورت فصیل اس میں تو اللہ رب العالمین اتنی بڑی بات بیان فرمائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَهِ یعنی یہ جو قوم عاد ہے نا جن کے طرف غود علیہ السلام بھیجے کہیں اللہ نے ان کو اتنا مضبوط بنایا تھے جسمانی اعتبار سے بنانے والے اللہ ہی نے کہہ دیا کہ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْعِبَاد کہ بندوں میں ہم نے ایسے بندے کسی کو بنائی ہی نہیں یہ بنانے والے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کسی انسان نے دیکھ کر کہ نہیں کہا کہ بھئی ایسا مضبوط انسان کہا ہے دنیا میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسا مضبوط کسی کو نہیں بنائے لیکن ان کو اتنا نشاہ تھا اپنی طاقت پر انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَا ہم سے زیادہ طاقت وار کون ہے تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم جواب میں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوی ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ لَذِي خَلَقَهُمْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَا وہ ان سے بھی زیادہ طاقت ہو رہے اللہ سبحانہ وتعالی کون سا نشاہ ہے طاقت دی کس میں تم کو جس نے طاقت دی وہ طاقت چھن لی سکتی ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی دیکھو اللہ رب العالمين القویم اللہ یہ ہے جو ان کو پکڑ سکتے ہیں سبحانہ اللہ العظم ایک دوسرا مظہر ہے اللہ تعالی کی صفات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی کی اس صفات ذاتیہ میں سے اس صفات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی دیکھو یہ جو میز ہے ہم کہتے ہیں نا کہ بھی اس میز کے لیے مطلب مضبوط اس کی کیا ہے یہ اس کے جو پیر ہیں جتنے مضبوط ہوگئے میز یقینا جو اتنا مضبوط ہوگا اس پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں مارو بات ہے اقلاق یہاں بچے بھی سمجھ لیتے ہیں اس بات کو لیکن دیکھو حیران کون بات ہے آسمان زمین سبحان اللہ یعنی آسمان کو چھت نہیں ہے ہم جو اچھت کہہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ کوئی عمود نہیں ہے کوئی ستن نہیں ہے زمین بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مطلب اس کو چاروں طرف سے اس کو پکڑ کے رکھے نا یعنی آسمان کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ نے خود کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی ستن نہیں ہے اس لئے کہ انسان نفسیاتی اعتبار سے اس کو دیکھ رہا ہے زمین کو لی لیجئے زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے آسمان کو کون تھامے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کس درجہ کی قوی ہے اندازہ لگائی ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت القرصی میں کہا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیا تھے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے مطلب کسی طور پر بھی کمی کسی طور پر بھی نخ جو اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو قرآن مجید میں کئی مقامات بر بیان فرمائے ہیں علاقہ علاقہ اسلوب میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں آپ دیکھو کہ اللہ تعالی نے سورة الفاطر کہ بالکل آخری سے پہلی آیت کریمہ اس میں اللہ تعالی نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی دیکھو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں اور کوئی مقابل میں ایسی ذات نہیں ہے ایسی شخصیت نہیں ہے کوئی انسان کوئی بھی چیز اجتماعی تو پر ہو یا انفرادی تو پر ہو جو اللہ سبحانہ وتعالی کو مطلب کمزور کر دیا حاجز کر دیا مقابل میں آئے یہ اللہ ہی یہ بات جو ہے مطلب کہہ سکتے ہیں مخلوق میں یہ دمخم نہیں ہے کتنے مظاہر ہم نے پیش کی ہے تین ایک چہتہ مظہر یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں جتنے بھی مطلب ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے غزہ پر زندہ رکھے ہیں ان سب کی غزہ فراہم کر رہے ہیں رب العالمین ان سب کو غزہ فراہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھوک دے رہے ہیں اور پھر ان کو غزہ دے رہے ہیں ان کے موافق غزہ دے رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین القوی ہیں اللہ تعالی نے صورت شورہ میں بیان فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق منیشا وہو القوی العزیز آپ دیکھو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہیں بلکل اس کے موافق اس کو اللہ تعالی غزہ دیتے ہیں ایک چالیس سال کا آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لئے جو غزہ ہونی چاہیے برابر اس کو غزہ پہنچ رہی ہیں ایک اسیس سال کا شخص ہے اس کو کیا ملنی چاہیے برابر وہی غزہ مل رہی ہیں مطلب ایک ہی علاقی کی بات کر رہا ہوں مطلب اس کے مرحلے کے اعتباس سے اللہ تعالی اس کے لئے وہ غزہ فراہم کرتے جا رہے ہیں سبحان اللہ کہا کہ اس لئے انسان کو اللہ نے جو مالیت خاص جو متعومات مشروبات کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں یقینا یہ کہنا چاہیے اللہ تعالی جیسے سلطان کا حف میں کہا یعنی یہ جو کھانے پینے کی ہمارے گھروں میں جو چیزیں ہیں کہنا چاہیے کہ ما شاء اللہ گھر میں اچھا پک چکا ہے کہنا چاہیے کہ گھر میں ترکاری ہے پھل پھلاری ہے یا اناج ہے دیگر چیزیں ہیں اس لئے کہ اللہ سبحان اللہ القوی ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے ہمارے اپنی معافی غزہ ہمارے گھر میں پہنچائے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ غزہ کو خریدنے کے لئے پیسے دیں اللہ سبحان اللہ نے وہ غزہ کو خریدنے کے لئے پیسے بھی دیں اور غزہ میں موجود ہے بازار میں نہیں ہوتی تو موافق نہیں ہوتی تو مناسب نہیں ہوتی تو ایک مقدار میں نہیں ہوتی تو کتنے باتیں ہو جاتے ہیں سبحان اللہ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مطلب ایک عظیم مظہر ہے اللہ رب العالمین القوی ہے اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہے اس سلسلے میں ایک عظیم مظہر آپ نے جو پانچویں جو بات پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طاقت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی احاتے سے کوئی نکل کے بھاگ نہیں سکتا ہے حافظ منوکسی نے کہا رحمہ اللہ لا يغلبه غالب ولا يفوته حارب یعنی اہلِ علم کہتے ہیں مفسرین دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی ایک انسان کو محلت دیتے ہیں کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو فیراؤن کے لیے لیجیے ابو جہر کو لیجیے اللہ تعالیٰ کتنا موقع دیتے ہیں اہلِ علم کہتے ہیں اتنا موقع کیوں دے رہے ہیں بھئی اس لئے دے رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے طاقت سے کبھی باہر نکل کے بھاگنے سے کہاں جائے گا وہ کدھر جائے گا وہ جب اس کی موت آنی ہے موت آئے گی اس کا حساب کتاب ہوگا اس کو جہانم میں ڈالنے ڈالنے کہاں بھاگے گا کہاں وہ تو اللہ بھئی ایک انسان مجرم کو پکڑتی ہی مارے گا کیوں وہ نہیں رکھے گا کیوں اس لئے کہ جو یہ مطلب کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اللہ کیلئے اس ماملہ ہے کیا وہ کہاں بھاگے گا اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے کدھر جائے گا وہ سبحان اللہ غور کیجئے آپ اس لئے کہا کہ وَلَا يَفُوتُهُ وَحَارِبُ تو ایسی تو تو میں کہا کہ رہا تھا تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ طاقت سے کوئی باہر نکل لی سکتا ہے اللہ رب العالمین القبی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سبت الانفال میں کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ نہیں نہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ میں کون سے سورت کہا تھا میں نہیں صرفتی سورتالانفال میں اللہ رب العالمین نے کہا یہاں پر وہ زمان پر نہیں آ رہی تھی وہ جو مسلمان جن تھے انہوں نے کیا کہا سورتالجن میں آج میں نے اتنی آیات جو میں نے پڑھی ہے نا آیتیں یہ دراصل ہمارے جو ہود اور قحافہ ہیں ان کے جو حفظ کر رہے ہیں ان کے مقرومے داخل ہیں یہ میں چاہ رہا تھا کہ آج وہ درس میں بیٹھیں تو ان کو ایک یادہ ہو جاتا کہ بھئی مطلب ان کے مقرومے سے آیتیں پڑھی جارہی تو اللہ تعالی نے کہا کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي لَعْضِ وَلَدْنُعْجِزَهُ حَرَبَا یعنی جنہوں نے اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبَا یعنی ہم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و عامرہ یقین ہے یہ ظنہ کے ساتھ انہ آیا ہے ہم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لئے جو حدود رکھے ہیں ہم فران نہیں سکتے ہیں ہم باہر میں بھاگ نہیں سکتے ہیں ہم جانے سکتے ہیں یعنی اندازہ لگائی اللہ جن کا جو تصور ہے انسان کے پاس کیسا ہی جن کا تصور ہم بچمت میں جو علی فلیلہ وغیرہ دیکھتے تھے کیا تصور دیا جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں جن اصلا میں یہ سبق پڑھانا چاہے تھا نا ہم نکل نہیں سکتے ہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں ہماری کوئی طاقہ تھی نہیں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارا جو دائرہ ہے سبحان اللہ ایک نحتہ انسان بسم اللہ بلکہ دروازہ بند کر دے کوئی ابلیس کوئی شیطان کوئی جن آکے دروازہ کھول نہیں سکتا ہے کتنا کمزور ہے وہ اللہ اکبر کتنا ناتوا ہیں وہ تصور کیجئے آپ ہم ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے ہم جن کو نہیں دیکھ رہی بسم اللہ بلکہ ہم نے ہاتھ داخل کر دیا کیا مجال کے وہ کھائے ہمارے کھانے میں شریک ہو کتنا کمزور ہے وہ سبحان اللہ یہ بتانا چاہینا مطلب کس قدر کمزور کمزور ہے وہ اس اس پہلوں سے اللہ نے قوی بنایا ہے اس کو اللہ نے قوی بنائے ہیں لیکن حقیقی معنی میں تو قوی اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو یہ جو ہے مطلب غلط معتقدات ہیں جو ہمارے مطلب اندر آ چکے ہیں نصر اللہ علیہ وسلم برحال اس سلسل میں میں نے کہا کہ آیتیں بہت ہیں جیسے کہ اللہ رب العالم نے سوطہ الاحقاف میں کہا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابل کوئی شخص نہیں آئے گا اس کے مدد کرنے کے لئے کوئی عاجز کرنے والا نہیں یہ ان کا اعتراف ہے جنوں کا یہ اور یقینا اعتراف ہونا چاہیے ان کو اور اسی لائق ہیں کہ وہ اعتراف کرے آخری جو ایک بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہے جو ہم کائنات میں ایک نظر ڈالتے ہیں مشہدات میں جو چیز آتی ہے کہا کہ اللہ رب العالمین فعال لی ما یورید ہیں اللہ تعالی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہے یہ دوسرے انسان کی بس میں بات نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہے کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ انسان کو جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں جب تک چاہتے ہیں اس کو رکھتے ہیں جس انداز میں چاہتے ہیں اس کے شکل و سروط ڈھال دیتے ہیں کتنے مخلوقات ہیں کسی مخلوقوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں اللہ نے بنائے مشکلیاں پچاسو قسم کی ہیں پرندے پچاسو قسم کی ہیں ایک ایک جانور کو لی لی جہے ایک پھل کو لی لی جہے ترہ ترہ کے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے فعال اللی ما یورید ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں یہ اس بات کی قوی دلیل ہے جنہاں مقت ہو رہا ہے